بہت حیران ہو جائیں گے اور آپ کو عجیب لگے گا کہ بھارت میں پیڑوں کو ساس لینے کی بیماری ہو رہی ہے یہ کوئی مزاق نہیں ہے پردوشن کے پرتی لاپرواہ لوگوں کے اوپر کوئی کٹاکش یا وینگ بھی نہیں ہے یہ دیش کے 133 کروڑ لوگوں کے لیے خطرے کا علام ہے جو آج بھی پردوشن کی سمسیاں کو بہت حلقے میں لیتے ہیں اگر پردوشن کو مانف جاتی کا سب سے بڑا دشمن مان دیا جائے تو پیڑ پودوں کو انسان کا سب سے بھروسمن دوست کہا جا سکتا ہے موجودہ زمین میں صرف پیڑ پودے ہی انسان کو پردوشن سے بجانے کا سنگھرش کر رہے ہیں لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ انسانوں کا یہی بھروسمن دوست بہت بیمار ہو چکا ہے ایک نئے ریسرچ کے مطابق پردوشن کی وجہ سے ہائیوے کے کنارے لگے پیڑ پودے اب آکسیجن کی سپلائی کرنے کی حالت میں نہیں ہیں پیڑوں کی اکھڑتی ساسوں کا ڈین اے ٹیسٹ بیماری کی چپیٹ میں ہماری ساسوں کا سپلائیر اسثما سے پیڑت پیڑوں کی ستھتی کا وشلیشن پیڑ پودے ہماری دھرتی کے ایک انمول دھروہر ہیں ان کے بینا جیون اسمبو ہے ان کی وجہ سے ہی ہم دھرتی پر سانس لے پاتے ہیں اور زندہ رہ پاتے ہیں لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ہماری ساسوں کا یہ سپلائیر بیمار ہو چکا ہے ہم سبھی کو زندہ رکھنے والے پیڑوں کی سانسے اکھڑ رہی ہیں ان پیڑوں کو ایک طرح سے اسثما ہو رہا ہے انہیں جینے کے لیے اب علاج کی ضرورت ہے آپ نے اب تک انسانوں کو اسثما ہونے کی بات سنی ہوگی پیڑوں کی یہ سمسیہ آپ نے آپ میں انوکھی ہے راجسان کے شریگنگا نگر میں ہوئے ایک ریسرچ میں پایا گیا کہ ہائیوے اور سڑکوں کے آسپاس موجود پیڑ پودھی کی پتیوں پر واہنوں کی دھویں اور سڑکوں کے کنارے اڑنے والی دھول مٹی کی پرد جمتی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے پتیوں کی ساس لینے والی پرکریہ پر 20 سے 60 پردشت تک اثر پڑ رہا ہے جن علاقوں میں ریسرچ کیا گیا وہاں پتیوں پر 0.10 سے 0.35 میلیگرام تک کی مٹی کی پرد جم چکی ہے اس سے پودھوں میں پوشک تتو کی کمی ہو رہی ہے اور ان کمیوں کی وجہ سے پیڑ پودھیں نہ تو ٹھیک سے کاربنڈائی اوکسائیڈ کھیچ پا رہے ہیں اور نہ ہی واپس اوکسیجن چھوڑ پا رہے ہیں حالاکہ یہ ریسرچ ہمارے ویست مہانگروں میں نہیں کی گئے اس سے چھوٹے شہروں اور گاؤں کے آسپاس کیا گیا ہے اس کے باوجود جو آکڑے آئے ہیں وہ بہت چنتا جنگ ہے اس کے پتے پر آپ نظر ڈالیے آپ کو نظر آئے گا کہ کتنی دھول ہے اس دھول کو اگر آپ صاف کرنے لگیں گے تو آپ کو کافی مہنت کرنی پڑے گی اور جب آپ دھول ہٹا لیں گے تو آپ کو پتہ کچھ اس طرح کا نظر آئے گا آپ دیکھیں گے کہ اس پیڑ کے پتے سوست نظر نہیں آ رہے ہیں جس کی وجہ ہے میرے ہاتھ پر لگی یہ دھول یہ دھول پتوں کو سانس لینے سے روک رہی ہے استhma کا شکار کر رہی ہے سوچئے جب پیڑ اس دھول کی وجہ سے کاربن ڈائکسائیڈ کو ایبزور بھی نہیں کر پائیں گے تو بتائیے آکسیجن کہاں سے چھوڑیں گے اور جب پیڑ ہی بیمار ہوں گے تو ان سے کیسے ساف ہوا کی امید کی جا سکتی سب سے بڑا سنکٹ ہائیوے کی کنارے لگے پیڑ پودھوں پر ہی آیا ہے دن بھر چلتی گاڑیوں اور ٹرکوں کی وجہ سے اوڑنے والی دھول ان پیڑوں پر جم جاتی ہیں اور پھر یہ ٹھیک سے ساس نہیں لے پاتے سڑکوں کی کنارے سے لے کر پانچ سو میٹر اندر موجود کھیتوں تک اس پردوشن کا اثر دکھائی دیا اس مامنے میں پانچ سو میٹر اندر موجود کھائی دیا